تار بنا رہا وہ آپ ہیں رویندر رہنا کو آپ نے ہرایا کیا تاثرہ دیں گے آپ دیکھیں میں نشارہ کے لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں چاہاں کسی بھی جات یا کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں نے سچائی اور جھوٹ پر یہ لکشن چل رہا تھا اور انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا اور نشارہ کے اندر جو ڈی آئی جی رجوری تھا انچ تھا ایس ایس پی رجوری تھا ڈی سی رجوری تھا نشارہ کی ایڈنسٹیشن تھی ایس ایس ایچو نشارہ کے گھاڑی میں جا کے شراب اور پیسہ جا رہا تھا اس کے باوجود بھی لوگوں نے دکھایا نشارہ کے لوگوں نے وہ ہندو ڈیومنیٹر کانچونسی ہے انہوں نے دکھایا کہ ہم یہ جھوٹ پر چلنے والے نہیں ہیں ہمیں کام دکھانے ہوں گے کام بتائیے دس سال میں آپ نے کیا کیا جب کام کی بات آتی ہے تو وہ گانے گانے شروع کرتا ہے جب کام کی بات کرنے کے آتی ہے تو وہ ہندوستان اور پاکستان کرنا شروع کرتا ہے جب کام کرنے کے بارے آتی ہے لوگ سوال پوچھتے ہیں تو وہ ہندو اور مسلمان کرنا شروع کرتا ہے سیکھ اور عیسائی کا مسئلہ اٹھنا شروع کرتا ہے اس لئے لوگوں نے نشارہ کے لوگوں نے پورے جمہو کشمیر میں ایک میسیج دیا کہ بھائی جو پردیش دکھ سابی جے پی کا جو کہتا تھا کہ جمہو کشمیر میں بڑا کچھ کام ہوئے ہیں نشارہ کے لوگوں نے دکھا دیا کہ یہاں کام نہیں ہوئے ہمارے گھر گھر میں بچے بروچگار ہیں ہمارے بجلی اور پانی کے مسئلے ہیں ہمارے ہسپیٹلوں کے مسئلے ہیں خطہ پیر پنچال کا جہاں ریلوے کا مسئلہ تھا خطہ پیر پنچال کا فور لینڈی کا مسئلہ تھا خطہ پیر پنچال میں جب گرمی آتی ہیں لوگ والٹیج آتی ہے اس کے مسئلے تھے ان مسئلوں پر جو میرے مقابلے میں کینڈیٹ تھا اس نے بات نہیں کی صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات کی اور صرف گانے گانے کی بات کی اس سے سوائے کچھ نہیں کیا تو آج جب یہ الیکشن آیا انہوں نے لوگوں نے دکھا دیا کہ آپ نے سٹیٹ کو توڑا یوٹی بنایا ہم اس کو نہیں مانتے لوگوں نے یہ دکھا دیا کہ اگر ہمارے ہمارے بچے نوکنیاں نہیں لے سکتے نہ جمینہ لے سکتے تو جم کشمیر کے اندر کیوں باہر کے لوگ آگے ہمارے بچوں کا روجگار چینیں گے کیوں ہمارے لوگوں کی جمینیں چینیں گے ان مددوں پہ نشارہ کے لوگوں نے ووٹ ڈالا اور مجھے کامجاب کیا اس لئے انہوں سب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور ایک جنگ میں مجھے جتایا وہاں دیکھئے جمہوں میں کانگریس نے مانکسی میں چھٹین لی اور نیشن کانپس کو انہوں نے کہا کہ اتنی نہیں دی اگر نیشن کانپس کو کانگریس چھٹین دیتی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سوپرا صاحب کر دینا تھا ہم نے بی جے پی کا یہ کہتے ہیں کیونکہ کانگریس انہوں نے کہا کہ کینڈریٹ نہیں دے پائی لیکن ہمارے پاس کینڈریٹ سے نیشن کانپس کے اندر کشمیر میں ہم نے کینڈریٹ دیئے جیتے ہیں اور جیسے نشارہ کے شیر تھی یہاں بھی کانگریس مانگ رہی تھی جاتا کہ یہاں بھی اگر کانگریس کو ملتی تو کیونکہ جمہوں کا بھپاری دکھی ہے جمہوں کے لوگ دکھی ہیں ٹول پلا جاتے دکھی ہیں وہاں جمہوں کے اندر آپ میں دیکھیں سڑکوں کی کیا حال ہے جو سمارٹ سیٹی بنائی ساری ٹائلوں کا کیا حال ہے تھوڑی سی بارج ہوتی ہے جام لگ جاتا ہے تو اس لیے لوگ ووٹ ڈالنا چاہتے تھے لیکن لوگوں کو کانڈریٹ نہیں ملے جس کے قارن وہاں نقصان ہوا لیکن یہ سوال آپ کو کانگریس سے پوچھنا چاہیے کیونکہ دیکھیں میں بھگوان سے یہی شکریہ دے کرتا ہوں کہ جو مجھے انہوں نے مقام دیا یہ بھی موت میرے لئے بہت بڑا ہے کیونکہ جس کو میں نے ہرایا وہ جمہوں کشمیر کا بھارتی پانچانتہ پارٹی کا ادھیاکستہ پردیش ادھیاکستہ اور وہ ایک چہرہ تھا جمہوں کشمیر کے اندر اور اس کے ہارنے کا مطلب ہے کہ جمہوں کشمیر کے اندر لوگوں نے بیڈے پی کی جو جھوٹھی پالسی ہیں ان کو اکسپٹ نہیں کیا تینکیو شکریہ شکریہ